نمازکار دوستان سوگت ہے آپ کا ہمارے شینل چار جاگندر مصرہ میں دوستوں اگر آپ اپنی لائفیں کچھ نیا شیکھنا چاہتے ہیں تو اس شینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا پیسے رکھنے کے لیے خرید لو اب تجوری چودہ نبمبر کو دیو اٹھنی ایک دسی سات راشیوں کی لگنے والی ہے لوٹری جی ہاں دوستوں دوستوں کارتک ماش کے سکلپکش کی ایک دسی کو دیو اٹھنی ایک دسی کے نام سے جانا جاتا ہے دیو سینی ایک دسی کے دن بھگوان سریحر بشنو چار ماہ کے لیے ندرہ میں چلے جاتے ہیں اور دیو اٹھنی ایک دسی پر بھگوان بشنو جاگتے ہیں اس لئے اس دن کو دیو اٹھان اور پروہ دھنی ایک دسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں چار ماہ میں کوئی بھی صبح اور مانگلک کار نہیں کیے جاتے ہیں اور دیو اٹھنی ایک دسی کے دن سبھی صبح اور مانگلک کار واپس شروع ہو جاتے ہیں دیو اٹھنی ایک دسی کی دن ہی تلسی بیوہ بھی کیا جاتا ہے بھاگوان بشن جی کی سالی گرام شروب سے تلسی ماتا کا بیوہ اسی دن کیا جاتا ہے دھارمک مانتاؤں کے انسار جب بھاگوان نارائن جاگتے ہیں تو سب سے پہلی پراتھنا ہر بلہب تلسی جی کی ہی سنتے ہیں دیو اٹھنی ایک دسی کا ہمارے دھرم شاستروں میں بشیش مہت بتایا گیا ہے مانتاؤں کے انسار اس دن بھاگوان سری ہر بشن پرسند مدرہ میں ہوتے ہیں اس لئے اس دن ادھک سے ادھک بھاگوان سری ہر بشن جی کا پوجن کرنا چاہیے ایسا کرنے سے جیون میں چلی آ رہے سبھی کشٹ اور بادھائیں دور ہو جاتے ہیں دوستوں اس بار دیو اٹھنی ایک دسی کی تیتھی کو لے کر کنفیوجن بنا ہوا ہے کیونکہ اس بار یہ تیتھی چودہ نبمبر کی صبح پانچ بچ کر انتالیس منٹ پر شروع ہوگی اور پندرہ نبمبر کی صبح چھ بچ کر انتالیس منٹ پر سماپت ہوگی ہمارے دھرم شاستروں میں ادھیا تیتھی کی مانتہ دی گئی ہے یعنی کہ سور ادھے کے سمیں جو تیتھی ہوتی ہے وہی تیتھی پورے دن مان ہوتی ہے اس حساب سے چودہ نبمبر کو یعنی کہ یہ دیو اٹھنی ایک ادسی منائی جائے گی ویسے تو کچھ لوگ پندرہ نبمبر کو بھی منائیں گے لیکن چودہ نبمبر کو یہ دیو اٹھنی ایک ادسی آپ کر سکتے ہیں دیو اٹھنی ایک ادسی کا برت آپ چودہ نبمبر کی دن کریں گے اور جو بھکت چودہ نبمبر کو دیو اٹھنی ایک ادسی کا برت رکھیں گے وہ ہے پندرہ نبمبر کو برت کا پارن کریں گے برت کا پارن کرنے کا جو صبح مہورت ہے یعنی کہ برت کھولنے کا صبح سمائے ہوگا پندرہ نبومبر کی دوپاہر ایک بچ کر دس منٹ سے لے کر دوپاہر تین بچ کر 1973 منٹ تک رہے گا دوستو اس بار کے دیو اٹھنی ایک ادسیٰی کے دن عدبد سبح سیوجی بن رہے ہیں اور ماتا لکشمی جی اور بھا گوان بشن جی کاپی پرسن مدرا میں ہیں دوستو ایک ادسی بھا گوان بشن جی کو سمرپت ہوتی ہے بھا گوان بشن جی پرسن مدرا میں رہتے ہیں تو وہیں ماتا لکشمی جی بھی اس دن پرسن مدرا میں رہتی ہیں دوستے اس بار کے دیو اٹھنی ایک اتشک دین کئی سارے درلپ سبسنیوگ بن رہے ہیں جی ہاں بتا دے کہ اس سمیں سروارد سدھیوگ کا بھی نرمار ہو رہا ہے اور کئی سارے درلپ سبسنیوگ کے بننے کے کارن ماتا لکشمی جی کچھ بشیس راسی والی جاتکوں کے اوپر بے حد پرسند ہو چکی ہیں ماتا لکشمی جی کی کرپا سے کچھ بشیس راسی والی جاتکوں کے قسمت اب ساتھویں آسمان پر رہنے والی ہیں تو آخر یہ کون کون سی بھاگ سالی راشیاں ہیں جن کے اوپر ماتا لکشمی جی کی بشیس کرپا دشت رہنے والی ہیں تو دوستو آپ سے ان رو دے کہ بیڈیو کو آپ بلکل بھی مشنا کریں اور اسے سورو سے لے کر انتھ تک ضرور دیکھے گا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو سب سے پہلی اور خوش نشیب راسی آتی ہے وہ ہے یہاں پر میس راسی میس راسکجات کو بتا دے کہ چودہ نبمبر کو دیو اٹھنی ایکہ دشی کے دن ماتا لکشمی جی کرپا سے آپ کے بیجنس بیاپاہر میں تیجی آئے گی کوئی مہتپون کام بنتا چلے جائے گا بیوہیک جیون ساندار رہے گا پت پتنے کی بیچ اچھا سمبند ہی ستھاپیت ہوں گے اگر گھر میں کسی پرکار کوئی سمسیاں چلی آرہی تھی تو سمسیاں آپ کی دور ہوتی نظر آئے گی اور انیکوں پرکار کی خوشیاں پرابت ہوتی نظر آئے گی گھر میں کوئی شب مانگل کار ہو شکتے ہیں دھارمی کاریوں کا ایجن ہو شکتا ہے مطروں کا سہیوگ پرابت ہو شکتا ہے ماتا لکشمی جی کرپا سے آپ کو کئی نئے افسر ملیں گے نوکری میں اچھپت کی پرابتی پروموشن کی یوگ بنیں گے دوستوں اگلی جو راسی آتی ہے وہ ہے یہاں پر دوستوں میتھن راسی میتھن راس کے یادکوں اب آپ کے قسمت دن دونی راج چوگنی ترقی کرے گی ماتا لکشمی کی بیشش کرپا دشتی آپ کے اوپر بنی رہے گی جیون میں انیکوں پرکار کے خوشیاں پرابت ہوں گی جو بھی کار رکا ہوا تھا پینڈلنگ تھا وہ کار اب تیجی سے بنتا ہوا چلا جائے گا انیکوں پرکار کے خوشیاں پرابت ہوں گے سماج مان سمان کے بردی ہوگی انیکوں پرکار کے کار آپ کے بنتے چلے جائیں گے پت پتنے کے بھی سماندھ اچھے ہوں گے سنتان پرابتی کی یوگ بنیں گے وہی دامپت جیون میں خوشیاں بارسیں گے اب باہی جاتکوں کی نئے رشتے آ سکتے ہیں گھر میں کوئی شبہ منگل کار ہو سکتا ہے دوستو اگلی یعنی جو تیسری راسی آتی ہے وہ ہے سنگھ راسی سنگھ راس کے یادکوں بتا دے کی چودہ نبمبر کو دیو اٹھنی ایک ادسی کی دن ماتا لکشمیج کی بشریش کرپا دشتی آپ کے اوپر بن رہی ہے جس کے کاران اب آپ کو نوکری میں پرموشن کے ساتھ ساتھ سیلیلی میں بردی کی یوگ بن رہے ہیں رکا ہوا تمام کار بھی بنتا چلا جائے گا بتا دے کی بیدیش کی یادرائیں کر سکتے ہیں بیدیشی کمپنی سے لاب ہو سکتا ہے بیدیشوں میں بھی آپ کچھ مہتپون کام کر سکتے ہیں سماج میں من سمان بڑھے گا سماجگ پرتشتہ میں آپ کو بردی دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی راجنیتک شیطر سے بھی جڑا اور لگاؤ بنا رہے گا ماتا لکشمی جی کرپا سے آپ کا ہر کام چھٹکیوں میں بنتا چلا جائے گا اب جو دوستو اگلی یعنی جو چوتھی جو راشی آتی ہے وہ ہے کنی راشی کنی راشی کے یادکوں میں بتا دے کی چودہ نبمبر کو دیو اٹھنی ایک ادسی کی دن اب آپ کی پوجہ بھکتی کو دیکھ کر ماتا لکشمی جی آپ کے اوپر بہت پرسند ہو جائیں گے اور آپ کے کرپا سے ماتا لکشمی جی کرپا سے آپ کا سارا کام بنتا چلا جائے گا اب آپ کا بھاگ ساتھ میں آسمان پر ہوگا جی ہاں بند قسمت کے تعلق کھل جائیں گے ماتا لکشمی جی کرپا سے آپ اپنے گھر میں کوئی صبح کار کر سکتے ہیں اب باہی جاتکوں کے رشتوں کی چرچائے ہو سکتی ہیں رشتے آ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی صبح منگل کار ہوگا یعنی دھارویں کاریوں کا آئیجن کر سکتے ہیں چھوٹے بھائی بہنوں کا پیار وہ سہیوگ ملے گا تو وہیں بڑے بھائی بہنوں کا بھی سہیوگ مل سکتا ہے دنس سنبندیت ماملے آپ کے سلسطے ہوئے نظر آئیں گے پاریباریک جیون ساندار ہے کہ پریبار میں خوشیوں کا واطا ورن دیکھنے کو ملے گا پریبار میں بڑے بجرگوں کا سہیوگ پراتھ ہو شکتا ہے اب جو اگلی یعنی جو پانچ میں جو راشی آتی ہے دوستو بتا دے وہ ہے یہاں پر برشک راشی برشک راش کے جات کو اب آپ کے قسمت دن دونی راج چوگنی ترقی کرنے والی ہے اب آپ کے سوئی ہوئی قسمت جاگنے والی ہے مہتر لکشمی کی بشیش کرپادشت سے اب آپ کا سارا کام چھٹکیوں میں بنتا چلا جائے گا جو بھی کام کریں گے اس میں ست پرشت آپ کو سفلتا ملتی نظر آئے گی آپ کے دوارہ لیے گئے نینے کافی سراہنی ثابت ہوں گے جو بھی کام کریں گے جو بھی نینے لیں گے اس میں آپ کو ست پرشت شفلتا ملتی نظر آئے گی آپ کے دوارہ لیا گئے نینے کافی سراہنی ثابت ہوگا بتا دے کی آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو ست پرشت شفلتا ملے گی اب جو دوستو بتا دے کی اگلی یعنی جو چھٹمی جو راشی آتی ہے وہ ہے یہاں پر مکر راشی مکر راز کے جات کو بتا دیکھی چودہ نبمبر کو دیو اٹھنی ایک ادسی کے دن آپ کو اچانک بڑی خوش خبری ملے گی چہہ سنتان کے روپے ہو نوکری کے روپے ہو یا پھر کوئی مہتپونڈ ڈیل کے روپے ہو کہ کوئی بیجنس بھی آپار میں کوئی مہتپونڈ ڈیل فائنل ہو سکتی ہے انکم آئے میں بردی دیکھنے کو ملے گا جو بھی کچھ سمسیان جیون میں چلی آ رہے تھی اچانک ان سمسیان سے باہر نکلنے کا موقع ملتا نجرہ آئے گا اب آپ کے قسمت دن دونی راج چوگنی ترقی کرنے والی ہے انکم آئے میں بردی ہوگی رکا وفہ سوہ دھن پرابت ہوگا ساتھی ساجہ داری میں کیے گئے بیجنس بھی آپار میں لاب ہوگا بینکنگ کے چہتر سے کوئی لون بغیرہ منجور ہو سکتا ہے اور بتا دے دوستوں کی انکم آئے میں جو بردی سے تیجی دیکھنے کو ملے گی جمین پروپورٹی کا سودہ کر سکتے ہیں دوستوں بتا دے کی انتیم اور جو یعنی ساتمی جو راشی آتی ہے وہ ہے مین راشی مین راشی کے یاد کو اب آپ کی قسمت دن دونی راج چوگنی ترقی کرنے والی ہے کیونکہ ماتا لکشمی کرپا سے اب آپ کا لون بغیرہ منجور ہوگا ساجہ داری میں کیے گئے بیجنس بھی آپار میں چھپڑ فار کے دھن آئے گا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سممند اچھے ہوں گے سنتان پرابتی کی یوگ بنیں گے لب لائی بہت اچھی رہے گی بیدیارتی کو اچھے یوگ بنیں گے پڑھائی لکھائی پر من لگے گا سواست آپ کا اتھی اتم رہنے والا ہے سواجی کے طرح سے دیکھا جائے تو کافی لوگ پردتہ حاصل کریں گے نئی نوکری لگنے کی امید بنی ہوئی ہے نوکری لے گئی ہوئی ہے تو اس میں پرموشن اور سیلیری میں بردھی کی یوگ بھی بنے ہوئے ہیں تو درستو یہ سات راشیہ ایسی ہے جن کی لوٹری لگنے والی ہے ان کو لوٹری اور سٹہ میں ان کا بھاگ اجمائیں گے تو لاب جرور دیکھنے کو ملے گا شیئر مارکٹنگ کے چھت میں ان سات راشیوں کو جورجست لاب دیکھنے کو ملے گا جو ان پروپیٹی میں لاب ہوگا تو درستو اس لئے تو کہا ہے کہ پیسے رکھنے کے لئے خرید لو اب تجوری چودہ نمبر کو دیو اٹھنی ایک ادسی یہ سات راشیوں کے لگنے والی ہے لوٹری تو درستو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا ساتھی کمنٹ میں جرور جیماتا دی لکھے گا اور ساتھی سے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریے گا جیماتا دی